السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو بھئی تھمنیل میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ سید زہان کی جو ہے نا برڈے ہیں میری قزن ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی برڈے سیلیبریشن ہیں آج اور بہت بڑے اس پر ان کی برڈے منائی جا رہی ہے شمیم گارڈن میں اور بس وہیں پر ہی جانے کی تیاری ہو رہی ہے تو یہاں میں نے ساری چیزیں نکال کے رکھ دیں تھی تاکہ بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤں کیونکہ پھر ایک ایک چیز دھوننی پڑتی ہے پھر وہ زیادہ ٹائم گیننگ ہو جاتی ہے تو بس یہ میں ویر کر رہی تھی وائٹ ٹراؤزر اور اس کے جو پینچے ہیں نا اس پہ اس طرح سے کام ہوا تھا لائنز والا ورک ہوا تھا اور لیس لگی ہوئی تھی یہ میں نے توقع سے لیا تھا یہ ٹراؤزر اور بہت کمفرٹیبل بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ نا میں نے یہ کلیجی کلر کی کچھ شرٹ تھی یہ جے کے کلیکشن سے لی تھی میں نے اور بہت اچھی اس کی سٹیچنگ اتنی زبردست تھی میں آپ کو بھی اس کی سٹیچنگ دکھاتی ہوں اس طرح سے سکوائرنگ سٹیچنگ ہوئی بھی ہے شرٹ پہ اور یہ میں نے جے کے کلیکشن سے لی تھی اور بہت زبردست اندر استر لگاوا ہے اس کے اور اس کے فرنٹ پہ جو ہے نا وہ میررور ورک ہوا ہے بڑا زبردست تھا اور آپ اس کی سٹیچنگ چیک کریں سائیڈوں سے اس کوائر شیپ میں اس کی سٹیچنگ ہوئی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور بہت زبردست اس کی سٹیچنگ ہے اور اس کی جو سلیوز ہے نا اس پہ بھی بڑا زبردست تھا یہ گھوٹے کی لیس کا کام ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائنوں والا جو ہے نا گھوٹے کی لیس کا اس پہ کام ہوا ہے اس کی سلیوز پر تو بڑی اچھی سی یونیک سی ڈیسنٹ سی شرٹ لگی مجھے تو یہ میں نے لے لی تھی اور اس پہ کرش کپڑا ہی بیسکلی اور اس پہ بلیک اور کڑیجی کلر کا کچھ کلر ہے یہ اور بڑی زبردست ہی مجھے شرٹ مل رہی تھی تو یہ میں لے کر آئی تھی اس پہ میں نے وائیڈ کامبینیشن کیا تھا وائیڈ ڈوپٹا وائیڈ ٹراؤزر کا اچھا ایک اور ڈوپٹا بھی میں نے نکال کے رکھا تھا اس کے ساتھ تو اس پہ جو ہے نا گھوٹے کی لیس لگی بھی تھی میں نے کہا اگر یہ میچ کر گیا تو پھر میں یہ پہن لوں گی تو لیکن وائیڈ زیادہ اچھے لگ رہا تھا وائیڈ ٹراؤزر اور وائیڈ شرٹ تو بس یہ جو ہے نا اس طرح سے سکوائر شیپ میں جو ہے اس کی سٹیچنگ ہے اور یہ دو ڈوپٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو میں نے دو نکال کے رکھے تھے تو پھر میں نے جو ہے نا پہنا وائیڈ والا تھا تو وائیڈ والا زیادہ سوٹ کر رہا تھا دیئے تھے شوز کلین اپ کر کے رکھ دیئے تھے تو یہ کہیں پہ بھی جانا ہونا تو میں اس طرح سے تیاری کر کے دوپہر میں ہی رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر کوئی پینک نہ مچے بس ہر چیز آپ کو آویلیبل ہو اور آرام سے آپ کو مل جائے تو اس طرح سے نا میں ساری تیاری کر کے دوپہر میں ہی رکھ دیتی ہوں تاکہ ایزی ہو جائے اور ٹائم بھی ضائع نہ ہو کہ کوئی بھی چیز ڈھونڈنے کا تو سینڈلز شوز سب میں ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر میں بھی ریڈی ہو چکی تھی یہ میں نے کٹ کریز والا میک اپ کیا تھا اور تھوڑا بلو بلو سا شیڈ لگایا تھا کیونکہ میری جو شرٹ کا کلر تھا نا وہ میری شرٹ کا کلر تھا کلیج جی کچھ ٹائپ کا تھا تو یہ جہاں میں نے کٹ کریز والا آئی میک اپ کیا ہے اورنج لپسٹک لگائی تھی اور یہاں پہ پہنے میں نے میک اپ کر دیا تھا اس کے بعد پہ میں ڈریس چینج کروں کی تو یہ آپ میرا میک اپ دیکھ سکتے ہیں بہت لائٹ لائٹ کیا تھا بہت زیادہ میں میک اپ نہیں کرتی ہوں تو بس یہ میں کٹ کریز والا میک اپ کرتی ہوں کہیں بھی جانا ہوں تو اس سے آپ کی آئیز جوانے بہت پرومننٹ ہوتی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں تو بس یہاں پڑنا میں ریڈی شیڈی ہو چکی تھی بچے بھی ریڈی ہو چکے تھے اور ریڈی ہونے کے بعد جوانا میں کلپس چھوٹ کر رہی تھی اور دونوں احمد اور علی بھی ریڈی ہو چکے تھے اور یہ میں نے شرٹ پہن لی تھی بہت اچھا ڈیسنٹ سا سکر لوک آ رہا تھا اور لائٹ لائٹ سا میں نے کٹ پیز والا میک اپ کر لیا تھا بس اب ہم آٹو میں جا رہے تھے تو بس ہم آٹو میں جا رہے تھے تو آٹو کی کلپس بھی میں نے لے لیں گے آپ کو دکھاؤں گی بس ہم لوگ بیٹھے رہے تھے میں تھی اور میرے ساتھ دونوں بچے تھے تو ہم تینوں جا رہے تھے ان کی جو آرینجمنٹ تھا پورا وردے کا وہ تا شمیم گارڈن میں اور بہت زبدیس آرینجمنٹ کیا تھا مطلب ہر چیز پرفیکٹ تھی اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا وہاں پر جو سیٹ اپ لگا تھا نا میجک شوز ہوئے اور یہ کینڈی فلوس تھی پاپکرن سے جمپنگ کیسل تھا اور بہت زبدیس آرینجمنٹ کیا تھا تو یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں میکی ماوز اور کوئی کارٹون کریکٹر ہے تو انہوں نے بہت اچھا انٹیٹین کیا بچوں کو تو بچے بہت خوش ہو رہے تھے دیڑ کے اور ہاں پر آ چکے تھے اور ہال اتنا بڑا تھا کہ ملک کوئی کنجسٹیڈ میں انلیمٹڈ چیئرز تھی سیٹنگ سٹیم اور اچھا انرینجمنٹ کیا تھا ماشاءاللہ سے نیا اور ان کے ہزبینڈ میں تو یہاں پر جو فوٹو سیشنز ہونا تھا تو میں نے ایکلپس پر آلی تھی اور آپ اسٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج کتنا زبدست ڈیکوریٹڈ ہے یہاں پر بنوس وغیرہ بہت مہیند کی گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت مہیند سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے سب کچھ اور یہاں پر جو ہے وہ فوٹو کیپس وغیرہ چل رہی تھی ساری اور آپ اسٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارہ بنا ہوا ہے اور ہر چیز ماشاءاللہ سے پرفیٹ تھی یہاں پر جو ہے وہ کارٹون کریکٹرز تھے فوٹوگرافرز تھے اور ڈنوس لگے ہوئے تھے اور یہاں پر میں سب سے پہلے ہی آگئی تھی تقریباً بہت جلدی آگئی تھی میں اور ابھی تک کوئی مہمان مارا آئے نہیں تھے تو میں یہاں پر کلیپس چھوٹ کر رہی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اپنا زبرست سیٹ اپ ہوا ہوا ہے سارا اور مجھے ہر چیز پرفیٹ لگی اور اپنا اچھا ارینجمنٹ تھا کہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کارٹون کریکٹرز ہیں سارے اور بچوں کے پاس جا رہے تھے اور ان کا انٹرٹین کر رہے تھے اور بچوں نے بھی کوئی مزے کیے تو بہت پرفیٹ برڈے تھی تو صحیح زمان ہے ہمارے ماشاءاللہ سے ونیئرز کی ہو گئے تھے تو سٹیج پر دیکھیں ہوں ہی نہیں ون لکھا ہمارے تو یہ بس کوکو میں لنگی بس گھڑی ہوئی ہے بچے جو ہے نا میرے دونوں ایک چیز دیکھ رہے تھے اور یہ نے ہمارے سید زہان اور انہوں نے ڈریس چینج کر لیا تھا اور یہ میں ڈریسنگ روم کی میں نے کیپس چھوٹ کی گئی تو یہ میں ڈریسنگ روم میں آگئی تھی کیونکہ سید زہان جانب اپنی ممہ سے بہت دہت ہے اور ان کی ممہ نے ان کو چینج کروائی گی تو بس یہ ہے وہ ان کی کیپس ہیں ماشی اللہ سے اور وہ موبائل میں جو ہے نا جو بچوں کی جو کارٹون سوڑا رہے ہوتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں اور بس یہاں پر یہ جو ہے میری مومانی ہے مہار اچھی ہے اگر نسیم آئی بھی ہے یہ بھی مہار اچھی ہے اور بس ہم نے یہاں پر آ رہے تھے اور ہم نے پورے سیشن چل رہا تھا سب تنچن سوڑا لے رہے تھے تو میں نے بھی کیپس شوٹ کر لی تھی اور یہ مامو ہے وہ مامو ہے یہ میری کزن ہے وہ میری خالہ ہے تو بس یہاں پر ویڈیو کیپس چل رہے تھے تو میں نے شوٹ کر لی تھے وہ میری اچھی سی انچی ہے اور یہاں پر ہم نے اچھی مزاگ کر رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے جوانی میں دیکھنے یenیی چیچی توی آپ کو آپ کے ساتھوں پر بھی تھی دیکھنے دم دیرے دم دیرے جوانی ہیں جوانی ہیں جوانی ہیں جوانی ہیں جوانی ہیں هاں جوانی ہیں موسیقی 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 اور بہت اچھا لگا اور بہت اچھا چاہتا تھا سارا موسیقی 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 موسیقی